بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیوٹر زشان اشرف اور آپ دیکھنے ہیں ہمارا یوٹیوب کیانل ٹیوٹر زشان آن لائن امید ہے کہ آپ سب لوگ خریر سے ہوں گے چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر آج کے لیکچر کے اندر ہم ارے کی ایک پیکٹرز پرابرم کو دیکھیں گے پرابرم یہ ہے write a program to declare an integer data type of array randomly generate numbers between 0 to 99 and assign to integer array find out the larger number and position from array c language کے اندر ایک چھوٹا سا program بنائیں جس کے اندر ایک integer type کی array جس کا size 10 ہو declare کروائیں randomly 0 سے 99 کے درمیان numbers کو generate کروا کے array کو assign کریں اس کے بعد اس array کے اندر سے جو larger number ہوگا اس کو find out کریں اور اس کی position بھی find out کریں کس index کے اوپر larger number ہے اس سے پہلے ہم دو سے تین variables کے اندر سے smaller number یا greater number کو find out کر کے آئے ہیں اب ہمارے پاس ایک list ہے جس کا size مختلف ہو سکتا ہے اس پوری کی پوری list میں سے larger number کو یا smaller number کو find out کرنا ہو تو ہم loop کو use کرتے ہوئے easily perform کر سکتے ہیں integer array جس کا size 10 ہے وہ memory کے اندر declare کروائیں گے let's suppose ہمارے پاس یہ ایک array ہے 0,1,2,3,4,5 اس طریقے سے باقی بھی اس کے indexes ہوں گے generate numbers randomly range کا function use کریں گے جو 0 سے 99 کے درمیان numbers کو generate کرے گا number کو generate کرتے جائیں گے اور loop کے ساتھ جتنا array کا size ہوگا اتنے time loop کو run کریں گے اور array کو value assign کر دیں گے کوئی نہ کوئی value آ جائے گی جو randomly number generate ہوں گے اس کے بعد find out larger number and its index number پوری کی پوری array کے اندر سے جو سب سے بڑی value ہے اس کو find out کرنا ہے اور اس کے index کو بھی بتانا ہے کس index کے اوپر وہ value موجود ہے اس کا طریقہ کار بلکل simple ہے ہم ایک variable لیں گے جس کے اندر value 0 sign کر دیں گے اس کو ہم نے max کا نام دیا یہ ہمارے پاس ایک variable ہے جس کے اندر وہ value آ جائے گی ایک variable اور لیں گے جس کا نام position رکھ لیں یا n رکھ لیں اس کے اندر اس کی position آ جائے گی ہم ایک loop لگائیں گے اور 0 سے start کریں گے loop کی working کو اور size minus 1 تک اس کی working لے کے جائیں گے ایک ایک index کے اوپر value کو اس max کے ساتھ اس condition کے ساتھ compare کرتے جائیں گے جو value اس سے بڑی ہوگی وہ اس کو assign کر دیں گے let's suppose 0 index کے اوپر value max variable سے اگر بڑی ہے تو 0 index والی value اس کو assign ہو جائے گی اور index number n کو assign ہو جائے گا اور اگر یہ condition true نہیں ہے تو پھر i++ ہوگا array کے next index کی value کو اس کے ساتھ compare کریں گے اگر وہ value بڑی ہے تو وہ assign ہو جائے گی اسی طریقے سے one by one کر کے تمام کی تمام indexes کو اس کے ساتھ compare کرتے جائیں گے جب loop کی working complete ہوگی تو array کے اندر سے جو سب سے بڑی value ہے وہ max variable کے اندر آ جائے گی تو اس کا index number n کے اندر آ جائے گا last کے اوپر array کو display بھی کر سکتے ہیں اور جو بڑی value ہے اس کو display کر دیں گے اور ساتھ ہی اس کا index number بھی print ہو جائے گا c language کے اندر اس پروگرام کو کس طرح سے perform کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں gmc کے compiler کے اندر موجود ہیں core screen کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کو میں line by line explain کرتا ہوں اس کے بعد step by step اس کو try run کروں گا اور آخر پہ اس کو compile اور run کر کے results screen کے اوپر display کروں گا header files include کرنے کے بعد wide main main function کو start کیا integer type کے تین variable i, n اور max memory کے اندر declare کروائے i counter variable ہے جو loop کے اندر use ہوگا n وہ number ہے جس کے اندر array کا index آئے گا اور max وہ variable ہے جس کے اندر larger value آئے گی integer data type کا ایک variable size declare کروائیا اور ساتھ ہی اس کو value assign کر دی 10 یہ array کا size ہے integer type کی ایک array جس کا نام a ہے وہ declare کروائی اس کے size کے اندر variable use کیا size کا variable pass کر دیا size کے variable کے اندر جو value ہوگی اس array کا وہی size ہوگا size کے اندر 10 ہے تو integer type کی 10 size کی ایک array declare ہوگی max variable کو value assign کر دی 0 s rent کا function use کیا جو sequence کو break کر دے گا time کے لحاظ سے اس کے بعد far loop ہے far کے اندر i کو value initialize کرائی 0 condition ہے i less than size size کے اندر value 10 ہے i plus plus ہے rent کا function use کیا 0 سے لے کے 99 کے درمیان randomly number generate ہوں گے اور array of i کو assign ہوتے جائیں گے array کا index 0 سے start ہوگا اور less than size تک جائے گا اس loop کے ساتھ array کے اندر value assign ہو جائیں گی اس کے بعد far loop ہے i کو initialize کیا 0 سے condition ہے i less than size i plus plus اگر condition true ہے تو اس کے اندر if condition ہے if a of i greater than max one by one کر کے array کی تمام indexes کو compare کر رہے ہیں max variable کے اندر جس index کی value max variable سے بڑی ہوگی وہ value max variable کو assign کر دیں گے اگر condition true ہے تو max کو assign کر دیں a of i اور n کو assign کر دیں i larger value max variable کے اندر آ جائے گی اور index n کے اندر آ جائے گا if condition کو close کیا printf کے ساتھ screen کے اوپر message آ جائے گا the integer array is given below far loop ہے far loop کے اندر i کو initialize کی value 0 سے condition ہے i less than size i plus plus printf a of i پوری کی پوری array کو loop کے مدد سے screen کے اوپر print کروا دیں گے tap کے distance کے ساتھ اس کے بعد printf کے ساتھ screen کے اوپر message آ جائے گا the larger number is equal to kis کے اندر value ہے max کے اندر سے larger value آ جائے گی printf کے ساتھ index number آ جائے گا at index is equal to kis کے اندر سے value لینی ہے n سے index number بھی آ جائے گا اور main function کو close کر دیا اب میں اس کو step by step dry run کرتا ہوں main function سے اس program کی working start ہوگی اس line کے انتیجے میں memory کے اندر 3 integer type کے variable declare ہوں گے i n max اس line کے انتیجے میں ایک variable جس کا نام size ہے data type اس کی integer ہے declare ہوگا اور ساتھ اس کو value sign ہو جائے گی 10 اس کے بعد یہ line execute ہوگی integer type کی ایک array جس کا نام a ہے اور اس کا size 10 ہے declare ہوئی جس کا zero index 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ 9 max کو value sign کر دی 0 s rank function sequence کو break کرے گا far loop ہے far کے اندر i کو initialize کریں value 0 سے condition check ہوگی i less than size size کے اندر 10 ہے i کے اندر 0 ہے condition true ہے randomly کوئی number generate ہوگا array of i i value 0 ہے array of 0 کو value assign ہو جائے گی اس کے آئی کے اندر value 0 ہے 1 ہو جائے گی condition check ہوگی number generate ہوگا array of value assign ہو جائے گی اس طریقے سے تمام کی تمام array کو value assign ہو جائے گی loop کی working ختم ہوگی اس کے بعد پھر for loop ہے i کو value initialize کرائیں 0 سے پھر condition ہے condition true ہے if condition آئے گی if array of i array of 0 کی value اگر max سے بڑی ہے تو یہ value max کو assign ہو جائے گی اور n کو index number آجے گا اگر condition true نہیں ہے تو next index کی value کو check کریں گے اگر value max سے بڑی ہوگی وہ value assign ہو جائے گی اس طریقے سے تمام کے تمام index کو one by one کر کے check کرتے جائیں گے جو value max سے بڑی ہوگی وہ assign ہو جائے گی اور index number n کو assign ہو جائے گا اس کے بعد جب loop کی working complete ہو جائے گی screen کے اوپر message آجے گا integer array loop کی مدد سے تمام کی تمام array display ہو جائے گی اور larger value ہوگی وہ max کے اندر آ چکی ہوگی اور اس کا index وہ n کے اندر آ چکا ہوگا لارجر value وہ بھی display ہوگی اور اس کی position بھی display ہوگی اب میں اس program کو compile اور run کر کے results display کرتا ہوں compile اور run کرنے کے لیے compile اور run کے button کے اوپر کلک کریں گے integer array is given below پوری کی پوری array جو randomly number generate ہو کے assign ہوئی تھی وہ display ہوگی اور larger number is equal to 97 array کے اندر سے 97 کی value سب سے بڑی ہے وہ display ہوئی اور اس کی position 8th index کے اوپر ہے 8th index کی value 97 ہے جو اس پوری array کے اندر سے larger ہے press and continue آپ نے دیکھا اس طرح سے ہم نے integer array کو declare کروا کے randomly اس کو value assign کی اور one by one کر کے اس کے اندر سے larger value کو چیک کیا اور اس کو find out کر کے screen کے اوپر display کیا اور ساتھ ہی اس کا index number بھی display کیا اگر آپ کا کوئی question ہو تو comment section section میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تا کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو فورا پتہ چل جائے اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ